نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی دینی رہنمائی کی کتیسوی مجلس میں تمامی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس میں ایک سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات کے نام ایک خط لکھ کر کے دیا تھا جسے حرز ابو دجانہ بھی کہا جاتا ہے تو ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے اور اس طرح کا خط ہم اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ جو حرز ابو دجانہ کے نام سے ایک تحریر مشہور ہے اس کی دو سندیں ہیں ایک سند جو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جس میں موسیٰ نام کا ایک راوی ہے اس کے بارے میں تو تمام ہی محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سند کے اعتبار سے یہ روایت قطن موضوع ناقابل اعتبار ہے اس پر قطن یقین نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی ایک دوسری سند بھی ہے جسے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا ہے اور اس کے تحریر کا مضمون بھی کچھ بدلہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ وہ سند بھی ضعیف ہے لیکن موضوع کے درجے کی نہیں ہے البتہ صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا اسے لہٰذا بطور حدیث کے اس خط پر یقین نہیں کیا جائے گا البتہ کوئی شخص اپنے تجربے کے طور پر کوئی تحریر اپنے گھر میں لکھ دے جنات کے نام کہ بھئی ہمیں نہ ستایا جائے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے مگر اسے حدیث کا نام نہ دیا جائے اپنے طور پر کوئی لکھے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ خود نبی اکرم علیہ السلام نے مدینہ منفورہ میں جو گھروں میں رہنے والے پائے جانے والے چھوٹے موٹے سانپ نظر آتے تھے جن کو عوامر البیود بھی کہا جاتا تھا ان کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے ہدایت دی تھی کہ اس طرح کے سانپ اگر نظر آئیں تو انہیں فوراں مت مارو بلکہ تین دن تک انہیں آگاہ کرو کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ سانپ دیکھنے میں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ گھر میں رہنے والے جنات ہوں لہذا بطور عمل کے کوئشہ سے ایسی تحریر لکھے اس پر حدیث کا اطلاق نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن حدیث کے طور پر اگر کوئی بات لکھی جائے گی تو وہ وہی لکھی جانی چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو اور حرز ابی دجانہ کی دونوں سندیں قابل اعتبار نہیں ہیں کم سے کم ضعیف تو ضرور ہیں اس لیے اس کو حدیث سمجھ کر کے استعمال نہ کیا جائے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کھیت میں ایک حوض ہے جس میں بلی گر کر مر گئی اور مرنے کے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے بعد اس کو نکال لیا گیا تو اس حوض کے پانی کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے پانی کم ہو یا زیادہ اس سے فرق پڑے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر پانی اس حوض کا زیادہ ہے یعنی دہ دردے یا اس سے بھی زائد ہے تو محض بلی گرنے سے وہ پانی ناپاق قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ مائے کسیر ہے لیکن اگر حوض چھوٹا ہے اس میں پانی دہ دردے سے کم ہے تو یہ حوض کا پانی بلی کے مر جانے کی وجہ سے ناپاق قرار دیا جائے گا اور اس کے پاک کرنے کی دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ اس حوض کا پانی بلکل خالی کر دیا جائے اور پھر اس میں پانی ڈال کر کے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لی جائے ایک شکل تو یہ ہے اور دوسری اس سے آسان شکل یہ ہے کہ اس پر موٹر سے پانی چلا دیا جائے اس حوض پر اور اتنا پانی اس میں بھرا جائے کہ وہ بھر کر کے پانی بہنے لگ جائے نالیوں میں بہنے لگ جائے یا اور کسی طریقے پر بہنے لگ جائے تو یہ پورا پانی مائے جاری کے درجے میں ہو کر کہ حوض بھی پاک ہو جائے گا اور اس پانی کو بھی پاک قرار دیا جائے گا جو مائے جاری کے درجے میں ہو چکا ہے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد جو ازان دی جائے گی وہ فجر والی ازان ہوگی یا دیگر نمازوں والی ازان ہوگی تو اس میں دیگر نمازوں والی ازان دی جائے گی فجر والی نہیں کسی زمن میں یہ سوال ہے کہ اگر اس بچے کی ماں خود یہ ازان دے جبکہ وہ حالت نفاس میں ہو تو یہ درست ہے یا نہیں تو یہ بہتر نہیں ہے کوئی اور عورت ازان دے دے اگر کوئی مرد پاس نہ ہو لیکن یہ نفاس والی عورت ازان نہ دے یہی بہتر ہے اگرچہ ازان ہو جائے گی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فجر کی نماز میں قنوط نازلہ کے بعد امام صاحب غلطی سے سجدے میں جانے کے بجائے رکو میں چلے گئے پھر بعد میں لقمہ ملنے پر کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں گئے اور آخر میں سجدہ سو بھی کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں تو چونکہ سجدہ سو کر لیا ہے اس لیے نماز تو درست ہو گئی مگر غلطی ہوئی اور غلطی یہ ہوئی کہ ان کے رکو دو ہو گئے اور سجدہ سو کے موجبات میں سے تقرار فرض بھی ہے پہلے وہ رکو کر چکے تھے پھر رکو کر لیا اس لیے ان پر سجدہ سو واجب تھا اور جب سجدہ سو کر لیا تو نماز درست ہو گئی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہماری گارمنٹ کی دکان ہے یعنی کپڑے جو سلے سلائے کپڑے ہوتے ہیں اس کی دکان ہے اور آج کل کمپنیاں جو ڈبے وغیرہ بھیجتی ہیں ان پر فوٹو بنے ہوئے رہتے ہیں اب ہم جب دکان میں نماز ادا کریں گے تو وہ ڈبے تصویر والے سامنے پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں کیا ان کے سامنے رہتے ہوئے ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ جس وقت نماز ادا کریں دکان میں تو یا تو ان ڈبوں کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں یا وہ ڈبے سامنے سے ہٹا دیں کیونکہ ان تصویروں کے سامنے رہتے ہوئے نماز پڑھنا یقینا مکروح ہوگا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے جبکہ امام اور مقتدی سب بے داڑھی والے ہوں تو نماز کون ادا کرائے جواب یہ ہے کہ جب سب ہی بے داڑھی والے ہیں تو جو ان میں قرآن اچھا پڑھ سکتا ہو وہ ہی نماز ادا کریں اگرچہ داڑھی نہ رکھنے کا جو ان پر گناہ ہے وہ تو ہے ہی وہ نماز کی حالت میں بھی برقرار رہے گا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک رکت میں ایک ہی سجدہ کیا اور آخر میں سجدہ صحبی کر لیا تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی تو جواب یہ ہے کہ ہر رکت میں دو سجدے کرنا فرض ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ کرنا یہ واجب ہے لہٰذا جس رکت میں دو کے بجائے ایک سجدے کیے ہیں اب سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹا ہوا سجدہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہ جب بھی ادا کیا جائے چونکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تاخیر ہو گئی ہے لہذا اس کی وجہ سے سجدہ صحب کرنا الگ سے ضروری ہوگا تو ایک تو وہ سجدہ کیا جائے گا جو رکت میں چھوٹا ہے پھر سجدہ صحب ادا کیا جائے گا جب نماز درست ہوگی اگر وہ سجدہ نہیں کیا جو چھوٹا ہوا ہے میں سجدہ صحب کر لیا تو اس سے نماز درست نہ ہوگی واجب الاعادہ رہے گی پوچھ آئے کہ زہر قوت کیا اثر کے وقت تک رہتا ہے اور اثر سے کتنے پہلے تک زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں ہمارے نزدیک یعنی فقہ احناف کے نزدیک بلکہ جمہور علماء کے نزدیک زہر قوت اثر کے وقت تک رہتا ہے جب اثر قوت شروع ہو جائے گا تو زہر قوت ختم ہو جائے گا اور جنتریوں میں دیکھ لینا چاہیے جس وقت اثر قوت شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے زہر کی نماز بہرحال ادا کر لی جائے اسی زمین میں یہ سوال ہے کہ اگر اثر کی نماز کسی مجبوری میں مؤخر ہو جائے اور پڑھتے ہوئے مغرب کی ازان ہو گئی تو یہ اثر ادا ہوگی یا نہیں تو اگر اسی دن کی اثر کی نماز ہے اور پڑھتے پڑھتے مغرب کی ازان ہو گئی یعنی سورج غروب ہو گیا تو اثر کا فریضہ بکراہت ادا ہو جائے گا بعد میں قضاء کی ضرورت نہیں ہے اسی حالت میں وہ نماز اس کی موتبر مان لی جائے گی ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز میں نماز کے متعینہ وقت سے تاخیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتلائیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز میں تاخیر فرمایا کرتے تھے بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ تو جواب یہ ہے کہ امام صاحب بلا کسی معقول عذر کے اتنی تاخیر کریں جس کی وجہ سے مقتدیوں کو الجھن ہونے لگے اور چیمی گوئیاں ہونے لگیں تو اتنی تاخیر مناسب نہیں ہے البتہ دو تین منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں آدمی کے ساتھ اپنے آزار لگے ہوئے رہتے ہیں کبھی وضو میں تاخیر ہو جاتی ہے کبھی استنجے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ایک دو منٹ کی تاخیر میں تو حرج نہیں لیکن زیادہ تاخیر جو لوگوں کو گرہ گزرے یہ بلا معقول عذر کے درست نہیں ہے البتہ اگر کوئی معقول عذر ہو مثال کے طور پر مسجد میں پانی ختم ہو گیا اور لوگ وضو سے رہ گئے ہیں موٹر چلایا گیا ہے اب پانی آئے گا لوگ وضو کریں گے تو یہ ایک معقول عذر ہے اس کی وجہ سے امام صاحب اعلان کریں کہ بھئی پانچ منٹ بعد نماز ہوگی دس منٹ بعد نماز ہوگی تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے بھی بعض مواقع پر عذر کی وجہ سے جماعت میں تاخیر فرمائی ہے کبھی کبھی تو کافی دیر ہو جاتی تھی کسی مشغولیت کی وجہ سے اس لیے اس معاملے کو تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے نہ تو خامخہ امام صاحب پر تانو تشنیق کی جائے اور نہ امام صاحب ہی ایسا کوئی عمل کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ہو ایک سوال ہے کہ ایک شخص پانچ وقت کا نمازی ہے مسجد کی خدمت اور دینی ذوق بھی رکھتا ہے مگر وہ داڑ ہی مڈاتا ہے اور مسجد میں اذان بھی پڑھتا ہے تو اس کی اذان درست ہوگی یا نہیں تو اذان تو درست ہو جائے گی کراہت کے ساتھ اور اس شخص کو جب اتنا شوق ہے دین کا اور عبادات کا تو اسے چاہیے کہ داڑھی کا بھی احتمام کرے تاکہ نہ کسی کو کوئی اشکال ہو اور نہ اس عمل میں کوئی کراہت رہے داڑھی بھی ایک ایسی سنت ہے جو واجب کے درجے کی ہے اسلام کے شعار میں اس کا شمار ہے اس لیے جو حضرات بھی دین کا شوق رکھتے ہیں خصوصاً انہیں اپنا شعار بھی دینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے سوال ہے کہ ایک عورت کہ عذر کی وجہ سے رمضان کے چھے روزے چھٹ گئے اب وہ شعار کے چھے روزے رکھنا چاہیتی ہے تو کیا شعار کے یہ چھے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے چھے روزوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائیں گے یہ اس کے لیے الگ سے رکھنا پڑے گا یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے اور اس وقت بھی یہ بتلایا گیا تھا کہ اگرچہ بعض فقہی کتابوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کی طرف سے نیت درست ہو جائے گی لیکن حکیم الامت حضرت معانہ اشرف علی تھانوین اور اللہم القدہ نے اس بارے میں جو حدیث وارد ہے اس کی تشریف فرماتے ہوئے یہ سراحت فرمائی ہے کہ جب تک کل تعداد ملا کر چھتیس نہیں ہو جائے گی اس وقت تک پورے سال لوزے رکھنے کے ثواب کی جو علت ہے وہ پوری نہیں ہوگی اب اگر یہ مان لیا جائے کہ عذر کی وجہ سے جو چھے روزیں چھٹے ہیں ان میں نفل کی نیت کر لی جائے تو تعداد تیس ہی رہے گی چھتیس نہیں ہوگی اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے قضاء الگ رکھیں اور نفل جو روزیں ہیں وہ الگ رکھیں تاکہ کسی طرح کا شبہ نہ رہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ پرسوں ہماری دادی کا انتقال ہو گیا اور آج چچا کے یہاں سب بہن بھائیوں کے کھانے کی دعوت تھی تو کیا وہ کھانا جائز ہوا یا نہیں جبکہ چچا صاحب کہتے ہیں کہ اس کھانے میں ہماری تیجے وغیرہ کی نیت نہ تھی جواب یہ ہے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی لہذا ایسے موقع پر دعوت کرنا یہ شبہ تو ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ تیجے کی دعوت ہے یا اس جیسی دعوت ہے لہذا ایسی دعوت کا احتمام اور اس میں شرکت درست نہیں ہے ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورتوں کا اپنی بھویں کٹوانا یا دھاگے وغیرہ سے ڈیزائن کرانا صحیح ہے یا نہیں تو فیشن ایبل طریقے پر محض زینت کے لئے دوسروں کے سامنے اپنے کو مزین کرنے کے لئے بھویں بنانا نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے اس کی سخت ممانات حدیث میں ارشاد فرمائی ہے اس لئے کسی بھی خاتون کو اور کسی بھی عورت کو ایسی زیب و زینت سے احتراز کرنا چاہیے جس کی حدیث میں ممانات وارد ہے ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورتیں چھپکلی مار سکتی ہیں یا مروا سکتی ہیں جی ہاں حدیث میں چھپکلی مارنے کی تعقید اور ترغیب وارد ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے مرد یا عورت کی جس کو موقع ملے وہ چھپکلی کو مار سکتا ہے اور اس پر عجر و ثواب بھی حدیث میں ہے جو مارے گا اسے عجر و ثواب بھی ملے گا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کو والدین غسل یا وضو کے پانی سے نہلائیں یعنی اپنے غسل یا اپنے وضو کے پانی سے تو بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی تو جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہے جو عرب میں رائش تھا نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وَإِزَغْتُسِلْتُمْ فَغْسِلُوْ یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر یہ پتہ چل جائے اندازہ ہو جائے تو اس کے غسل یا وضو کا پانی کسی بھرتن میں جمع کر گئے جس کو نظر لگی ہے اس پر چھڑکا جائے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے کہ تم اس طریقے پر پانی جمع کر دو تو اس میں کوئی شرن حرج کی بات نہیں ہے تو غالباً ان ڈاکٹر صاحب نے یہی سوچتے ہوئے کہ بساوقات والدین کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے یہ غسل کا طریقہ بتایا ہوگا باقی یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے اور اس پر کوئی مدار بھی نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ جو دواء علاج کی صورتیں ہیں ان کو بھی اختیار کریں اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کیا نظر اتارنے کے لیے کسی برگ بزرگ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور کیا گیارہ مرچوں کے بجائے پانچ یا سات مرچوں سے بھی نظر اتار سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور گیارہ کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں جو جس پر مطمئن ہو اس تجربے کو اختیار کر لے اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ خالی اوقات میں پاکیزہ آنچل وغیرہ جو ناویل ہیں ان کا پڑھنا کیسا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ پاکیزہ آنچل ہو یا اس طرح کے افسانوی جو رسالے ہیں وہ ان میں جو افسانے لکھے جاتے ہیں یہ سب فرضی ہوتے ہیں اگرچہ ان فرضی باتوں کے اندر بھی کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں نہ جانے کیا کیا قصے گڑھے جاتے ہیں واقعات گڑھے جاتے ہیں اور جو ان کا مطالعہ کرتا ہے اس کے دماغ میں بھی ویسی ہی فاسد باتیں بھر جاتی ہیں اس لیے ایسی کتابوں اور رسالوں کے مطالعے کے بجائے دینی رسالوں کا مطالعہ کیا جائے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات جن کتابوں میں ہوں ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ دل و دماغ میں روحانیت پیدا ہو اچھے جذبات پیدا ہوں عمل کا جذبہ بیدار ہو اس لیے ان فرضی باتوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کے بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ہمارا مکان روڈ کے بالکل قریب ہے تو کیا ہم سڑک کی طرف لنٹر یا چھجہ نکال سکتے ہیں اس طریقے سے مکان بنانا درست ہے یا نہیں پھر اس نکلے ہوئے چھجے پر بھی مکان بنا لیا جائے تو کیا ایسا کرنا سہی ہے تو جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں میوسپلٹی کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہیں چھجہ نکالنے کے کہیں ایک فٹ کی اجازت ہے کہیں دو فٹ کی اجازت ہے کہیں پہلی منزل سے اجازت ہے کہیں دوسری منزل سے اجازت ہے ان قوانین کا لحاظ کرنا ضروری ہے اگر ان کا لحاظ کیا جائے گا تو درست ہے اور جہاں لحاظ نہیں کیا جائے گا تو درست نہیں ہوگا یہ زیادتی ہوگی دوسروں کے حق تلفی ہوگی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی کے گھر والے لڑکے کو قرآن کریم ضرور دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے قرآن تو دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے لیکن اسے کوئی لازم یا واجب نہ سمجھ جائے کہ اس کے بغیر نکاحی درست نہ ہو جس کو موقع ہو دے دے اصل چیز ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے صرف دینا کافی نہیں کہ اچھے سے جزدان میں سجا کر کے دے دیا جائے اور پھر اسے علماری میں رکھ دیا جائے کارنس پر سجا دیا جائے اور پھر اسے کھول کر کے سالوں تک نہ دیکھا جائے یہ بات غلط ہے پڑھنے کے لیے قرآن دینا بھی چاہیے لینا بھی چاہیے محض رکھنے کے لیے نہیں پوچھا ہے قرآن سامنے موجود ہے اس کے باوجود موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے یہ مناسب نہیں ہے موبائل تو ضرورت کے لیے ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیجئے لیکن قرآن جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے جب وہ سامنے ہیں تو اسی میں پڑھنا بہتر ہے ایسا میچ کھیلنا جس میں ہارنے والا جیتنے والے کو پیسہ دیتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے جوا ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ چوری کی بجلی جلانا کیسا ہے خود ہی جب آپ فرما رہے ہیں کہ چوری کی بجلی ہے تو وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چوری کی بجلی جلائے گا اس کی وجہ سے اسے قبر میں جلنا پڑے گا اب حدوم کینے جب آدمی چوری کا مرتقب ہوگا تو اس کی سزا میں اسے قبر میں بھی عذاب دیا جا سکتا ہے آخرت میں بھی عذاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی چوری سے محفوظ رکھے چوری چاہے کسی فرد کی ہو چاہے سرکار کی ہو چوری تو بارحال چوری ہے ہر طرح کی چوری سے آدمی کو بچنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ کیا لائسنس میں میراس جاری ہوگی مثلاً کسی مرہوم گاہش عمرہ ٹور کا لائسنس ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس لائسنس کی قیمت کے اعتبار سے وراست کی تقسیم کی جائے گی یا نہیں جواب یہ ہے کہ آج کل یہ لائسنس عرف میں ایک قیمتی مال کے درجے میں ہے لہٰذا اس کی جو ویلیو بازار میں اس لائسنس کی ہے وہ ویلیو لگا کر پھر وارسین کے درمیان میں اس کی تقسیم کی جائے گی یہ اب مہد حق مجرد نہیں رہا بلکہ حق متقوم ہو گیا ہے جس کی باقاعدہ ایک قیمت ہوتی ہے اور فی اعتبار سے اس لیے جس کو حق متقوم مان کر کے اس میں وراست کے جاری ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا ایک سوال ہے کہ ہمارا کپڑوں اور ساڑھیوں کا کاروبار ہے ہم اپنے کپڑوں کی نمائش اور سیمپلنگ کے لیے اسٹیچو بناتے ہیں ڈیمی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا پہناتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اپلیکیشن آ گیا ہے موبائل میں اور انٹرنیٹ پر جس میں کپڑے کا فوٹو کھیج کر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے پھر وہ اپلیکیشن کمپیوٹر خود بخود ڈیزائن بنا کر کے ایک ڈیمی پر دکھاتا ہے تو اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کر کے تاجر فوٹو بھی بنوا سکتا ہے اور نمونے کے طور پر آگے بھی بھیس سکتا ہے تو یہ ڈیمی بنانا اور کمپیوٹر میں اس کا ڈیزائن بنانا تصویر کے ساتھ یہ درست ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ یہ ڈیمی تصویر ہے اسی طرح کمپیوٹر میں بھی جو باقاعدہ ایک انسانی شکل کے اوپر کپڑا پہنا کر کے جو نمونہ بنایا جا رہا ہے یہ سب تصویر بنانے کی شکلیں ہیں اس لیے یہ سب ناجائز ہیں ان کا اپلوڈ کرنا ان کا ڈیزائن کرنا ان کو بنانا یہ سب چیزیں گناہ ہیں آپ کو کپڑے کی تجارت کرنی ہے تو کپڑے کے آپ ڈیزائن دکھائیے اس کی نقش نگار کو اجاگر کیجئے لیکن اس میں انسانی اور جانور والی جو تصویریں ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے ایک اہم سوال یہ ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے مدرسے کا بجٹ فیل ہو چکا ہے اور محتویم صاحب نے اساتیزہ سے کہہ دیا کہ اپنا چندہ کر کے خود اپنی تنخواہ نکال لو تو کیا یہ درست ہے یا نہیں دیواب یہ ہے کہ یہ طریقہ بلکل درست نہیں ہے اساتیزہ جو بھی تعاون حاصل کریں انہیں چاہیے کہ وہ اولاں مدرسے کے فنڈ میں جمع کریں اور مدرسہ امدادی فنڈ سے ان کی تنخواہ حسب زابطہ ادا کریں اگر زکاة اور صدقات کی رقومات ہیں تو جو مدرسوں کا طریقہ ہے ضرورت کے وقت تملیق کا محتویم صاحب اس کو اختیار کر کے اور پھر ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا نظم کریں یہ نہیں کہ جو جو جہاں چندہ کرے خود ہی اپنی تنخواہ وصول کر لے یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا آخرت میں اس پر سخت گریفت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلطیوں سے ہم سب کی اصلاح فرمائے وصلا اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحمان راحمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ